ہم گازی آباد سائیڈ بنا سکتے کہ گھرگاؤں سائیڈ بنا سکتے کہ اس دار سائیڈ بنا سکتے یا دلی میں ہی بنا سکتے کیونکہ دلی میں پورے ہندوستان کا محلیز آتا ہے وہ چھوٹ آت گیا تو اس لیے آس پاس میں ہی میرا میڈیکل ایم شوٹ بنانا ہوں اور ایک آتھرنک نہ صرف ہندوستان کا ابھی ہمارے ساتھ میں نے بتائے کہ اس ایڈیا کا نہیں یہ اس ایڈیا کا نہیں ہندوستان کا نہیں ایشہ کا پہلا ہے یہ کینسر انشورڈ ایشہ کا پہلا آتھرنک کینسر انشورڈ شجر میں ہماری ہم نے کیبنٹ سے منظور کیا میں نے پہلے پلیننگ کمیشن سے صبح کیوں سے میں بھی پلیننگ کمیشن کا ممبر تھا کیبنٹ کے ایک ممبر کی طرح سے وہاں سے منظور کر کے کیبنٹ سے منظور کر کے اور ہم نے سرکار کی طرف سے بانے ہیں اس وقت کے مکمندری وپنر روڈا سے جیسے گزارش کی کہ ہمیں تین سو اکر زمین چاہیے اور انہوں نے مفت ہم کو تین سو اکر زمین دی اس لیے ہم کو بڑھائی ہوتی بڑھائی آپ کو بھی اگر آپ زمین لیے تو دماؤں کے مجھلے جاتے ہیں لیکن مفتان ہے آپ کی سٹریٹ کا ہوتا اور تینڈر ہوتا جی ہے سنسد ہمارے پیچھے روز لگے رہتے تھے پارلیمنٹ میں یہ انکل ہمارے بینہ ہیں اور کہیں نہیں جائے تو اس طرح سے چاچا کو پٹا لیا ہے باپ سے زمین لیے اور چاچا سے ہسپٹل لیا تو یہ ہسپٹل پہلی ہم نے ہونے دوہزار تیرہ میں ہم نے کہا کہ ہسپٹل بنتے بنتے آرل انڈیا میڈیکل انشور بنتے بنتے ہی ڈھائی ٹین سال لگتا ہے میں نے چھے اور آرل انڈیا میڈیکل انشور بنائے ڈھائی سال بیجی پی والے خالی انونس کرتا ہے کئی انونس کیے ہیں ابھی پتر بھی لیکھا ہم نے میں نے تو ڈھائی سال بنا دیئے تو اس کا ہم نے ہم نے سوچا کہ وہ کہیں گے الیکشن سٹنٹ ہے اب یہ ایک سال ہے تو ہم نے چھے مہینے میں نمبر کپنے بنا کر اوپی ڈی دوہزار تیرہ سے ایشو کر دیا آپ مکران تریجی آئی پر اس میں جو فانکشن کیا اور دوہزار چودہ سے کئی ہزار کا ہم نے آل انڈیا میڈکل انشوٹ نیا کرنا تھا جس میں جو آپ بتاتے ہیں کئی ہاسپیٹل ہاسپیٹل کیا تھا مطلب اس کی ہارٹ کی برانچ الگ تھی کتنی کی برانچ الگ تھی دوسری ایک چیز انہیں الگ بچوں کی تھی عورتوں کے لئے الگ بچوں کے لئے الگ تھا لاؤں کے لئے الگ تو الگ الگ بلدیں گے ایک نئی آل انڈیا میڈکل انشوٹ جب بنتا ہے تو پچیس ہزار کی بستی اس میں ڈاکٹروں اور نرسوں اور لوٹوں سے ہو جاتی ہے اور آس پاس کے ہزاروں لوگ کو مزگار ملتا تو آل انڈیا میڈکل انشوٹ کا مطلب نہیں تھوڑا جو دلی کا میڈکل انشوٹ ہے پچیس ہزار لوگ اس میں کام کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں گے اب ڈاکٹر تو اور سے لگیں گے لیکن باقی سٹاپ تو یہی کا لگنا تھا ہریانا لیکن اس میں اپید بر جتنا ہم نے اوپی ڈی بنایا تھا اوپی ڈی کے بعد ایک نئے پتھر اپیل آل انڈیا میڈکل انشوٹ کی فیزیکہ رونے شروع نہیں جانتا کنسر انشوٹ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی آدھونک کنسر انشوٹ نہیں ہے بمبی میں ہے لیکن وہ آدھونک نہیں ہے سات ستر سال پرانا ہے ہمارے آج دنیا میں اگلے تیز بیس سال میں دو بیماریاں راج کریں گی ایک بیماری تو کینسر اور دوسرا شگر ڈائی بیٹیز ڈائی بیٹیز ہر دوسرے آدمی کے بعد ڈائی بیٹیز ہوگی اور کینسر ہر چوتھے پانچ میاں کے بات ہوگا اسی لیے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے اس شاہ کا سب سے آدھونک کینسر شوٹ بنایا ہے کیونکہ آج جس کا علاج ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے اس کو امریکہ لے جانا کرتا ہے اور صرف امیر آدمی کروہ پتی ہی امریکہ جا سکتا سادہ آلان آدمی نہیں جا سکتا وہ اس کی بریان ہم نے رکھی مرمان سنگھ جی کے لیے میں نے آہ لتا ساموک منتری کے اور دفندر جی نے پربوس کا کام تبی سے شروع ہوا تھا اور ابھی کریڈٹ لینے کے لیے بریتہ کاٹنے کے لیے بردان منتری کی پہنچ گئے تو اس لیے ہماری طرف سے جیسے دفدر جیہاں بکن رہے ہیں کہ سرکیں ہوں باقی چیزیں ہوں ہستال ہوں کالیج ہوں ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور جو ہم نے وعدہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا ہم نے کینسل اسیورز بنانے کا وعدہ نہیں کیا تھا ہم نے وہاں آلن میں امریکل اشور بنانے کا وعدہ نہیں کیا لیکن پھر بھی دے دیا تو یہ بھارتی جنتہ فارٹی وعدہ کر کے پھول جاتی تو اس لیے یہ الیکشن لپندر جی کے خالی پارلمنٹ پھیجنے کے لیے ضروری اتنی کہ بہت وہاں کوئی تنخاہ نہیں ملتی ہے لاکھ ایک تنخاہ ملتی ہے یہ اگر امریکہ لیکچر دوہ دس پیس دے دے تو پندرہ بیس کروڑ کم آ لے اور ہم لوگاں تیرا اور بھڑا جی کبھی کھا لکھتے گا لیکن یہاں یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کی سیوہ کرنے آپ لوگوں کی صدق ہے بجلی ہے گھر کھانا ہے روزگار ہے آپ کی خان ہے آپ کے بیچ ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے اور آج اس دیش میں کسان پرست ہے اس دیش میں ایک کروڑ نوگان بھی روزگار ہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو اور ہر لیانہ میں تو لڑکیاں اور بھی جانا پڑی بھی ہیں وہ بھی نوگری چاہتی ہے نوگان جو اب زمینداری نہیں کرتے ہیں پڑی پڑی دگریان لیے ہیں وہ نوگری کرنا چاہتے ہیں تو نوگری نہیں ہے کسان کو اس کے ڈام نہیں مل رہے ہیں اس کے ایم ایس پی نہیں مل رہے ہیں ہماری جو بھو پیٹیاں ہیں جن کا وعدہ کیا تھا مہدی جی نے پیٹی پڑھاؤ پیٹی بچاؤ پچھلے چار سال سے جو بیڈیوں کا شکشہ کا بجٹ ہے بیس پردیشت ہر سال لیپس ہو جاتا استعمال نہیں ہوتا اور بچیوں کا تو من پوچھو جتنے بلہتدار مہدی جی کی شاصل میں ہوئے ہیں شاہر ستر سال میں نہیں ہوئے اور بچی یہ تو ہم نے پہلی تفاہ سنا دو سال کی بچی تین سال کی بچی چار سال کی بچی چھ سال کی بچی آج سال کی بچی کے ساتھ بلاتکار یہ موڈی جی کے شاصل میں ہو تو آج سرکشت نہیں ہے ہماری تفاہیٹیا ہماری بچیوں سرکشت نہیں ہے ہمارے نوجان کا بس روزگار نہیں ہے ہمارے کسان ختم ہو رہے ہیں اس لیے یہ سرکار ہمیں بدلنے ہیں ہماری جو اس رفت میں جو ہم بیٹے ہیں یہ پریبرتن یانا یاترہ پریبرتن لانے کے لیے ہم تبدیلی چاہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ جب ہم نے پریبرتن یاترہ شروع کی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ہم کو آپ کو بہت سمجھانا پڑے گا کہ پریبرتن لانا کترہ ضروری ہے لیکن آپ کو ہم سے بھی دس قدم آگے ہو پریبرتن لانے میں اگر ہم سے دس قدم نہیں ہوتے تو یہ کونے ایک بجے سوڑا کہ یہاں آپ پریبرتن میں بھاشن میں شامل نہیں ہوتے جو بھاشن نہیں سنتے اس کا مطلب ہے کہ خریانہ میں بالکل عام تیار ہے آپ کھالی اس کو کھانے کی ضرورت ہے آپ اس کو یہ بارہ تاریخ بارہ تاریخ گب آ جائے اور آپ مشینے بھر دیں لیکن ایک چیز بتاؤ پہنچ لاکھ چھے لاکھ ساپ لاکھ بھی آپ ہمارے کاندیٹ جتنے دس ہیں چاہے ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹ ہوں چاہے تو کنگر ہونڈا ہوں یا باقی اور کاندیٹ ہوں ان کو تو آپ بھوٹ دیں گے لیکن بھوٹ کے ساتھ ہم نے بھوٹ کی کفافت کرنی ہے آپ کو معنی ہے آج کل چوکی دار بڑے چوڑ مجھ سے کسی مجھ سے ایک اندروں والے نے پوچھا کہ آپ کیوں بھوٹے ہو چوکی دار چھوڑ پرہل جی نے تو کل سپ کر دیا تھا کہ ہم ان چوکی داروں کی بات نہیں کرتے ہیں یہ پہرہ دیتے ہیں سمدکی بچاتے ہیں سکول میں ہوتے ہیں کالج میں ہوتے ہیں خودیوگ میں ہوتے ہیں انہوں پر ان کا ہم مان سمان اور سر پر رکھتے ہیں ہم ان چوڑن کی بات کرتے ہیں جو بینکوں سے ہزاروں کروڑن لے جاتے ہیں نکالتے ہیں وہ چوکسی ہو نیرو موڈی ہو وہ دوسرا کھراری موڈی ہو نیرو موڈی ہو سر جارہاں ہم کوئی سن لے لیں یہ چوڑ جو ہیں جو ہزاروں کروڑ بینک بینک کے لے جاتے ہیں اور ان کے سامنے جو اوپر والا ہے اس کے موجودگی میں اتنے ہزاروں کروڑ لینے والا بھاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بھلا چوکیدار سویاہا یا چوری بھی شامل ہے کیونکہ اس نے تو وعدہ دیا تھا مہ دیش کا چوکیدار تو اگر دیش کا چوکیدار ہے تو چوکسی دیش آزار کروڑ تیز آزار کروڑ لے کے کیسے بھانیا دوسرا دوسرا آپ موڈی دس ویس آزار کروڑ لے کے کیسے بھانیا اس کا مطلب ہے کہ جو کیوں اسی طرح سے رقائل کا جو جو لڑات والجہاز جو لڑات والجہاز لڑاتوں جہاز ہماری سرکشہ قریب حاضر ہوئی ہے اس کی قیمت ہارے وقت میں خریدی تھی تو پانچ سو چھبیس کروڑ میں ہم نے کھلیتا مہدو صاحب آئے اس نے سانے سونہ سو کروڑ میں کھلیتا تو ایک گیارہ سو کروڑ اس نے ایک جہاز جو ہے فائٹر اور آپ کو جہاز زیادہ دیا پیسہ دیا وہ بھی چورنگ ہوگی اور اس کا سودا وہ بردان منطری نہیں کیا اب آئیے چوکیدار کا ہاں ہے اب اس کے جو کاغذ تھے سب سے بڑے بزہ دار یہ بات آگے نہیں ہے دلی کے پیپروں میں تو چلی مہدو صاحب اس کو چھپنے تو نہیں دیتے تو یہ جو ان کے دو افسروں کے فائلے میں نے دیفنس ونسکی میں جنہوں نے لکھا کہ جب پردان منطری جا رہے تھے تو جو ہم نے فیصلہ کیا تھا منسٹری میں اس کے انسار وہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے جہاز مہمہ خریدہ جا رہا ہے اور پردان منطری خود نیگوسیشن کر رہے ہیں اس لئے دیفنس ونسکی نیگوسیشن نہیں کرے گی کیونکہ پردان منطری مداخمت کر رہے ہیں تو پردان منطری کو یہ کرنے دو وہ فائلوں کے کاغذ نکلے ہم لوگوں نے پارلیمنٹ میں پڑھے اور آپ وہ کاغذ بیش ہونے تھے سپریم کورٹ میں اور کاغذ چوٹی ہو گئے آپ Suppress Center آپ پسر کوئے کرنے دو آپ پسر کوئے کرنےの دو پردان منط Brooke ورمی بنے چھوٹی ہو گئے چھوٹی ہوگیا چھوٹی ہوگیا چھوٹی ہوگیا چھوٹی ہوگیا چھوٹی ہوگیا